ہمارے جو سپورٹس دپارٹمنٹ ہے یہ کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو ان سے انٹریکشن کی جائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی حوصلہ ملے ایک انسپریشن ملے کہ آپ بھی زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ بھی سپورٹس کے فیلڈ میں آگے جانا چاہتے ہیں تو آج کا جو یہ سیشن ہے بہت ہی خاص ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم لوگ ہیں فیزیکلی آلموسٹ سارے فٹ ہے لیکن جو ایک سپیشلی ایبلڈ ہوتا ہے یا فیزیکلی چیلینجڈ ہوتا ہے اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے لائف میں آگے بڑھنا اور انٹرنیشنل لیول تک پہنچنا تو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں آمیر حسن دون کو جو پیرا انٹرنیشنل کرکٹر ہے میں آمیر سر سے ہی گزارش کروں گا کیونکہ وہ اپنے بارے میں اپنی جرنی کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ساری باتیں شیئر کرے آمیر حسن دون ہیڈی وہاں سے وہاں سے اجازت سر اجازت سر کو دے اس ٹیلنٹ کو دیکھا جو ہم کرکٹ کھیلتے ہیں اس بنا پر انہوں نے مجھے بلہ بیچا سگنیٹر کرکے اور شرڈ بیچی سگنیٹر کرکے کیونکہ میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا اپنے مائن میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ان بڑی ہسٹی کے سامنے جو کے بڑے بڑے ہسٹی ہیں ان کے سامنے میں بیٹھوں پھر باتیں کروں یہ میں نے کبھی اپنے ذہن میں نہیں سوچا تھا لیکن یہ کر کے دکھایا ہے ایک آپ نے یہ جذبہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے جذبہ ہو آپ میں اندر جنون ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمیشہ یہ ہونا چاہے کہ سوچ بڑا ہونا چاہیے آگے کی طرف سوچ ہونا چاہے کہ سوچی میں کوئی بھی کچھ بھی کہے اس کی طرف دیان نہیں دینا بس اپنی کام کی دام دینا تاکہ ہم بھی آگے دیکھ کر آگے بڑھ کر اپنے سسیٹی کا اپنے گاؤں کا اپنے شہر کا نام روشن کریں اور یہ میری دعا ہے آپ سے بھی کو آپ بھی ہر ایک فیلڈ میں آپ کو اللہ گامیاں بھی کریں اور ہمیں بھی دیں اور دلندگنی راج چکنی اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی دیں اور آپ کو بھی یہ خیار رکھنا کہ اپنے ماباب کا خیار رکھنا ضرور کیونکہ ماباب ایسی اللہ نے نعمت دی ہے جو ہم کچھ بڑے ہو کر نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس بات کو ریجلٹ کرتے ہیں کیونکہ ماں کا دعا جو ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے میرے کو بھی پتا ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر دیں تو عداجی نے مجھے ایک دن دعا کیا تھا کہ دوہزار دس میں کیونکہ رات کے تین بجے سیام تھا اس وقت چر رہا تھا تو تین بجے انہوں نے مجھے